اسلام علیکم دوستو کیسے ہو ٹک ٹاک خیرت سے ہو یہ سنگر مشین ہے جاپانی اس میں خالی سلائی ہوتا ہے باقی دیزئین وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ سارے آپ کو خود بخود داگہ ڈالنے کا طریقہ بتا رہے اور یہ سلائی کا طریقہ بتا رہے اور یہاں سے بابن کے سر بڑھتے ہیں وہ بتا رہے یہاں پہ بھی آپ کو طریقہ بتا رہا ہے اور داگہ ڈالنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت سپیڈ سے چلتا ہے بہت ہی بہترین مشین ہے اگر گھر میں کبھی کبھی کوئی چوٹا موٹا کام ہے نا تو اس کے لئے یہ مشین بہت ہی اچھی ہے سہی ہے میں آپ کو اس کی سلائی کر کے اور اس کی سپیڈ دکھاؤں گا یہ کیسے رہ چلتی ہے داگہ تو میں نے لگائی ہے اور مشین کو آن کیا ہوئے ابھی میں اس کو یہاں سے سٹارٹ کر دوں گا آپ دیکھو جو رہے مکشو یہ اس کا سلائی کا سپیڈ ہے یہ اس کا سلائی ہو گیا یہ دیکھو بہت بڑا سلائی میں نے ان سے کیا ٹھیک ہے اب میں ٹھانکہ چوٹا کروں گا تو ٹھانکہ چوٹا کرنے کا طریقہ کیا ہے کیسے چوٹا ہوئے گا وہ بھی دیکھ لیا ٹھانکہ یہاں سے چوٹا بڑا ہوئے گا یہاں سے چوٹا ہوگیا فل یہاں سے نارمل ٹھانکہ ہے ایسا ہی ہے اس کو سٹارٹ کروں یہ خورتے دیکھو آپ نے سلو کرنا ہے یہاں سے سلو ہوتا ہے یہاں سے تیز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹھانکہ میں نے چھوٹا کر دیا اس کا صحیح ہے بہت چھوٹا ٹھانکہ میں نے نکال دیا ان کو صحیح ہے اور یہ ریو اس کا بٹن ہے یہ دیکھو یہ ریو اس پہ کپڑے کو لکے جاتا ہے جب اس کو پریس کرو گے صحیح ہے پھر مشین بند ہوتا ہے دوبارہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے سلو ہو گیا یہاں سے تیز ہو گیا صحیح ہے ٹھانکہ کو تھوڑا بڑا کر دو بہت بڑا ہو گیا نا تیز کرو یہ دیکھو جاپانی مشین ہے سنگر کمپنی کا یہ ہنڈل ہوگا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ اس کا موڈل نمبر ہے اس ایم ٹین اور یہ مشین کا نیم ہے اور یہ کمپنی ہے سہی ہے بہت ہی ساہ ستری مشین ہے تو یہ جب بہن بھائی کو پسند آیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور جس کو بھی لینے ہوئی تو واتس اپ پہ رابطہ کریں آل پاکستان بھی ہم لوگ ڈلیوری کرتے ہیں مشینیں اوکے نیکس ویڈیو کیلئے اجازت دیجئے اپنا خیال لگنا اللہ حریص